عالی قدر واصف شان رسول اعظم ودانائق مرتبہ امام اعظم قائدِ علی سنت فقرِ علی سنت ترجمانِ علی سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف جلالی جمالی کسی کے لئے جلالی ہے اور کسی کے لئے جمالی ہے یہ بھی یاد رکھو یہ وہ پاکزہ شخصیت ہیں کہ جتنے جتنے اعصاف کے سیغے جمع کرتے جاؤ وہاں اور گنجائش نکلتی آتی ہے یہ قابلِ فقر شخصیت ہیں پاک باز نوجوان سائبِ صدقِ ایمان اور امامِ اہلِ سنت کہ تمام خوبیوں اور اعصاف کے ترجمان اور حامل جناب ڈاکٹر صاحب جن کا خطاب آپ کے دل اور روح میں اس طرح منقش کر دیا گیا کہ کوئی کریج کریج کی بھی نکالے تو پھر بھی اور نقش گہرے ہوتے چلے جائیں گے حضرات یہ ہی نہیں کا حق ہے ارکسیرہ بہرِ کارِ سافتا یہ خدا چن دیتا ہے کہ میری توحید کس کے موں سے سجے گی اور میرے محبوب کی شان کے لیے کون ہے جو اپنا موں کھولے اور مدنی خوشبو بھیلے ہیں یہ چن دیتا ہے کہ میرے خاص خواست مقربین کی تعریف و توصیف اور ان کی حقیقت سے آشنائی کے تمام تقاضے اور تمام سیغے ترتیب دے کر بیان کون کرے گا یہ من جانب اللہ یہ لوگ مقرر ہوتے ہیں حضرات میں ایک بات چھوٹی سی کروں وقت تو بہت ہو گیا ہے اور آپ بھی آثار ایسے لگتے ہیں کہ تھک کے بھی آپ تنگ نہیں ہوں گے تھک نہ ہو رہے تنگ ہو نہ ہو رہے لگتا ہے کہ آپ تھک تو گئے ہیں مگر ابھی تنگ نہیں ہوئے اور میں کوشش کروں گا جنابِ سادی علی رحمہ کے اس قول پر عمل کروں گا کہ وضاں پیش بسک ان کے گوئی ان دو بس اس سے پہلے ہی بس کروں گا کہ لوگ ہیں اور بابا جان چھو لیکن میں ایک چھوٹی سی مسادے کے آگے چلتا ہوں